اسلام علیکم اچھا بھئی یہ اس بھائی نے یہ کومنٹس کیا ہے کہ یہ زیادہ تر یہ بائیک چوری کا ہی پوچھ رہا ہے کیسے ایسے ہوا ہے اور یہ وہ رول دیکھو سعودیا میں جو ہے نا یہ جس کے ساتھ بھی ہوئے بائیک چوری ہے یار صحیح ہے بائیک چوری جس نے بھی بولا ہے صحیح بولا ہے بائیک چوری ہے اور سعودیا میں پہلے رول تھا نا کہ جو چوری کرتے اس کے ہاتھ کار دے دے وہ اب ختم ہے اب جو ہے کوئی سزا دیتے ہیں زیادہ زیادہ مشکل کریں تو جیسے کوئی کسی پاکستانی نے کی ہے زیادہ مسئلہ ہے تو اس کو سزا دیں گے پتنے سال کی قید دیں گے یا کچھ بھی کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں صحیح ہے اگر اتنا وہ نہیں ہے تو زیادہ زیادہ وہ پاکستان سفر کرا دیتے ہیں یعنی واپس ملک بھیج دیتے ہیں جب سے یہ ہاتھ کٹنے والا ان کا رول وہ ہوا ہے نا اس کے بعد سے یہ جو ہے چوریاں زیادہ بڑھی ہیں کالے ہی کرتے ہیں صحیح سنسان علاقہ آپ بور رہے ہو آپ یہ ہے کہ شہر کے اندر رہو اتنا زیادہ وہ مطلب نہیں جاؤ اور باقی آپ پوچھ رہے کہاں جانا چاہیے کہاں دیکھو میں باقی جگہ کا تو نہیں بول سکتا لیکن جدہ میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ جگہ ہے یہ المروہ کر کے یہ جگہ ہے یہاں میں رہتا ہوں یہاں ہم کام کرتے ہیں تو یہاں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بوادی میں السلامہ میں سہیے النعیم اور الصفہ فیصلیہ سہیے اس میں جو ہے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا یہاں پہ میں زیادہ کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جس ایریے سے ہمیں منع کرتے ہیں منع کیا لڑکے جو بتاتے ہیں وہ ہے بریمان یہاں پہ جو ہے نا میں بھی آرڈر دینے گیا تھا رات میں تو یہ سنسان علاقہ ہے یہاں پہ جدہ کی بات کروں باقی بھی اور ہوں گے وہاں شاید میں ابھی تک نہیں گیا یہاں گیا تھا یہ سنسان علاقہ ہے اور رات میں جو ہے یہاں خطرہ رہتا ہے لیکن میں تو گیا تھا مسئلہ نہیں ہوا اچھا یہ ہے ادھر جو ہے نا کمپنی اگر جیسے یہ ہے یہ جگہ ہے یہاں پہ اگر ایک رائیڈر گئے اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا دوسرا گیا ہے تیسرا گیا ہے تو وہاں کا جو ہے نا یہ ختم کر دیں گے یہاں کا آرڈر نہیں دو آرڈر ہے ہی نہیں وہاں ایریہ میں بولے گا کہ ہماری رینج یہاں تک نہیں ہے وہ ختم کر دیتی ہے کمپنی وہاں کے آرڈر ہی نہیں دیتی جہاں زیادہ خطرہ رہتا ہے جہاں کی زیادہ شکیتیں ہی ہوتی ہیں باقی یہاں پہ میں آرڈر دینے گیا تھا وہ بندہ کیا کیا اس نے وہاں شاید رینج نہیں آرہی ہوگی وہ جو ہے نا ادھر یہ بریمان یہاں کہیں پہ آگے اس نے جو ہے نا ادھر کہیں پہ اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی اور روڈ پہ کھڑا تھا اور اکثر مسئلہ اسی کا زیادہ بنت ہے جو روڈ پہ اپنی لوکیشن سہی نہیں دیتے نا روڈ پہ کھڑے رہتے ہیں تو جب وہ جو مطلب لوکیشن وہی ہوتی ہے اپنے گھر کی نہیں دیتے گھر کی اس لیے نہیں دیتے کوئی جو ہرامی ہوتے ہیں نا جو دو نمبر بندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں باہر روڈ پہ کھڑے رہے آرڈر لی اور بھاگے وہ زیادہ آرڈر ہی لے جاتے ہیں میرے ساتھ ایک بار ہوا یہ کالے جو ہے آرڈر کیا وہ باہر روڈ پہ ہی تھے اور روڈ سے ہی میرے سے آرڈر جو ہے کھینچ کی لے گئ ہیں تو کمپنی وہ کینسل کیا اس نے آرڈر تو یہی میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے باقی جو ہے میرے کو وہ لگ رہا تھا میں نے کہا یہ ہرامی ٹائپ بندہ ہے تو ٹو یو پہ گیا تھا میں ٹو یو آئی ڈی چلا رہا تھا تو میں نے کہا ادھر آن پیڈ آن لائن تھا پیمنٹ آن پیڈ تھا میں نے کہا اس کو کہ پہلے پی کرو اس کے بعد آرڈر دوں گا وہ کہتا ہے آرڈر تو دے میں نے کہا پی تو کرو بولتا ہے پی کر دی ہے میں نے اس نے دکھایا بھی پی ہوا وہ تھا لیکن میر پاس شو نہیں ہو رہا تھا تو شاید وہاں میرے نیٹ کا مسئلہ تھا یا کچھ بھی تھوڑی دیر بعد جیسے نیٹ آف کر کے آن کیا تو اس کے بعد وہ آن لائن یعنی پیڈ لکھا آ گیا تو میں نے اس کو آرڈر دے دیا کوئی اتنا مسئلہ یہاں پہ بریمان میں بھی میں رات میں ڈیوری کر کے ہوں یہاں پہ روکتے ہیں کہ یہاں نہیں جاؤ منہ کرتے ہیں یہاں تھوڑا مسئلہ رہتا ہے لیکن برحال نہیں ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے بھئی آپ ابھی یار اگر اس کام میں آ رہے ہو نا یہ چھوٹے موٹے مسئلے رہیں گے ان مسئلوں کے لیے وہ نہیں کرو کبھی کسٹمر سے لڑائی ہو گئی تو کبھی کیا کبھی کیا کبھی روڈ پہ جیسے جا رہے ہو وہاں مسئلہ ہو گیا کسی کو آپ نے کٹ مار دی تو وہ آپ کو روک دیا وہ گالی دے گیا کچھ بھی کرے گا تو اس کے ساتھ بحث ہو گئی یہ چھوٹے موٹے مسئلے رہیں گے ان مسئلوں کے لیے ٹینشن نہیں لو کہ یہ وہ واقعی سیکیورٹی اپنی فر رکھو موٹسنگل کی سیف جگہ پہ کھڑی کرو رات میں بھی یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو سیف جگہ پہ رکھو وہ لوک ووک صحیح سے لگا کے رکھو باقی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کوئی میں اب فوڈ پانا چلاتا رہوں پاکسان میں کراچی میں کراچی یہ گوٹ کا ایریہ ہے گوٹ گوٹ اور محمود آباد اس ایریے میں بھی بہت مسئلے رہتے تھے لیکن میں وہاں بھی رات میں رائیڈنگ کرتا تھا وہاں بھی دو تین مسئلے یہی ہوئے بھئی کسٹمر سے بحث ہوئی یا لڑائی ہوئی ہے یہ چھوٹے موٹے مسئلے بھئی رہیں گے اس کام میں ٹھیک ہے یہ نہیں سوچو کہ یہ وہ بلکل بھی وہ ہوگا باقی کام ہے اس کام میں آ رہے ہو تینشن نہیں لو چھوٹے موٹے مسئلوں کو اگنور کرو اور کام سٹارٹ کرو میں تو یہاں پہ بھی رہتا ہوں ادھر ہی ہم میں کام کرو باقی ایریہ کا مجھے نہیں پاتا ریاد اور ادھر ادھر وہ تو جو جہاں جا رہے ہیں وہاں لڑکوں سے پوچھ لے کہ بھئی گوگل میں ہم ہم کو بتا دو کس ایریہ میں مسئلہ رہتا ہے وہاں جو ہے اس کے نزدیک جاؤ ہی نہیں اب میں یہاں پہ ہوں ٹویو پہ سالہ دے دیتا تھا یہ بریمان کا لیکن ہنگر پہ نہیں دیتا جیسے بریمان ہے نا آپ اس سائیڈ میں جاؤ ہی نہیں آپ اس فیصلی ہے اس سائیڈ میں آجو صفحہ کی سائیڈ میں آجو یا بوادی کی یا یہ کونسی جگہ ہے ہی السلام ہے ادھر آجو سیئے یا نعیم ہے ادھر آجو المحمدی ہے یہاں آجو اس ایریہ میں آجو اس ایریہ میں آجو گے تو وہاں کا آپ کا پکی بات ہے آڈری نہیں ملے گا اس کے قریب قریب کے ملیں گے نا تو آپ ایسے ہی کرو آئی ڈی ادھر آن ہی نہیں کرو اب میں نے ادھر ٹویو کے آئی ڈی ایک دو بار آن کی تو یہاں سے آڈر اٹھا کے مجھے یہ بریمان جانا پڑا کیونکہ یہ قریب تھا اس کے اس لیے اب میں کیا کرتا ہوں اب المروہ ہے نا یہاں سے میں نکلوں گا البوادی تک آ کے اگر میں ٹویو چلا رہا ہوں تو ایڈی اون کر دوں گا صحیح ہے لیکن ابھی تو میرا کفالہ ہو گیا ابھی تو وہ ہنگر کا ہی کرنا ہے ہنگر کا یہ ہے کہ اس ایریہ میں ہی رہتا ہوں اور یہاں کے آڈر ہی آتے رہتے ہیں لیکن ایک آڈر جیسے میں پہلے وہ چلاتا تھا اس کی بائک کی آئی ڈی تو یہ یہ ہنگر کا جو ہے نزدیک کے آڈر آتے ہیں زیادہ زیادہ پندرہ کلی میٹر تک آئیں گے پھر بھی آپ جو ہے یہاں آ کے آئی ڈی اون کرو البوادی میں یہ ویسے سمجھا رہا ہوں جیسے آپ کو وہ بتا دے نا اسی اس ایریہ میں نہیں جانا تو اس ایریہ سے تھوڑے دور آ کے یہاں آئی ڈی اون کرو ادھر ساتھ ساتھ کیاڑ رہے ہیں یہاں کرو اور اپنا گھر چلے جو وہاں اگر آپ کو نہیں جانا اور جانا بھی ہے تو تھوڑی احتیاط کیا کرو تو مسئلہ نہیں رہے گا باقی ہے ذہن میں یہ رکھو کہ چھوٹے موٹے مسئلے آتے رہیں گے اس کی ٹینشن نہیں لو اس کام میں یہ مسئلے آئیں گے پاکستان اب کراچی آپ کو پتا ہے کتنے چوریاں یہ وہاں بھی کر کے مطلب وہاں بھی لڑکے کر رہے ہیں رات میں بھی کر رہے ہیں دن میں یہ تو پھر بھی اتنے یہاں چوریاں نہیں ہیں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کوئی ایک عدد کے ساتھ ہو گئے تو ہو گئے لیکن مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے جب ان کے پاس شکیتیں پہنچتی ہیں نا اب میں میں نے پچھلی ویڈیو ڈالی ہے جہاں پہ لڑکے کے پاس گئے ہوں موٹ سنگل کھڑی ہے وہاں وہ حدید کا کام گھر تھا یہ سکریپ کا تو وہاں پہ جو ہے نا وہاں بھی بہت چوریاں بھی تھی اور وہاں پہ یہی کالے آکے ایک دو بندے کو مارا ہے وہاں شکیتیں کی ہیں تو وہاں پولیس کے گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی تھی سہیے جب یہ پولیس کے پاس جاتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی حال ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں کی زیادہ شکیتیں ہاری ہیں تو کیوں ہیں تو وہاں پہ وہ پولیس کی گاڑی دے دیں گے کوئی نہ کوئی سکورٹی دے دیں گے اب وہاں پہ دو تین باہر جو ہے سات آٹھ بجے کے بعد نا گاڑیاں آ جاتی تھی پولیس کی وہاں جو بھی گزرے اس سے پوچھتے بھی تھے ہم بھی ایک بار باہر نکلے تو ہم سے پوچھا چک کیا ہم نے کہا ادھر ہی کام کرتے ہیں تو پھر چھوڑ دیا تھا چھوڑ کیا وہی انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے بولا کہ بھئی یہاں اس ایریے میں نا ایسے ایسے مطلب شکیتیں آئی ہیں تو اس لیے اب جو ہے یہاں پولیس آئی ہوئی ہے پولیس رہے گی تو یہاں مسئلہ کا حل ڈھونڈتے ہیں اب باکستان میں کراچی میں آپ کو پتہ ہے پھر بھی جو ہے دیکھو وہاں بہت عوام کر رہی ہے اور بلا ججک کر رہی ہے باکستان سے ہو تو یار کیا مسئلہ ہے وہاں اتنے وہ ہوتے رہتے ہیں تو آپ ٹینشن نہیں لوا جو اگر اس کام میں آ رہے ہو تو صحیح ہے بھئی میری انفرمیشن میں تو یہی کچھ تھا باقی پتہ نہیں یہاں یہ کنگ عبدالعزیز یہ ائرپورٹ ہے یہاں کا بھی مجھے آرڈر آیا تھا میں وہ ہو گیا کہ ائرپورٹ میں جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے ہیں پہلی بار لیکن یہاں بھی جانے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کرتے ہیں باقی یار اس میں اگر کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو یا کچھ بھی نا اور جو بھائی یہ کام کرتے ہیں ان کو کوئی بارے میں پتہ ہو یا وہ نا کومنٹس میں بتا دیں کیا میں نے کوئی غلط کچھ بولا وہ بھی بتا دیں کیونکہ شاید میرے علمیں نہ ہو اور جو کوئی مسئلہ والا کام ہے یہاں پر وہ بھی کومنٹس میں بتا دیں کیونکہ یار بہت سارے ہیں لڑکے پھر وہ بیچارے چلو یہاں سے ہم کو بھی پتہ چل جائے گا اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سعودیہ میں یہ ڈلیوری میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور کون سی جگہ پہ جانا چاہیے کون سی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے اور کیا کیا مسئلے ہیں ٹھیک ہے بھئی